بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زین آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویز زین تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فروٹ ٹریفل بہت ہی مزیدار فروٹ ٹریفل بنانے جا رہے ہیں اور یہ بہت ایسی طریقے سے بنیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان بغیرہ خاص آ رہے ہوں تو آپ ان کے لیے ان کے حساب سے کپ بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ اب آتے ہیں ہم ریسپی کی طرف یہ اس کو ہم نے وائلو نکل کے لیے رکھا ہوا ہے اب ہم یہ دیکھیں یہ ہم نے آدھا کلو اس میں سے دودھ الیادہ لے لیا ہے اس میں اب ہم ایک پیکٹ کسٹڈ کا ایڈ کریں گے یہ ایک کلو دودھ کے لیے آپ کو تقریباً سات چمچ کسٹڈ چاہیے ہوتا ہے تو یہ تقریباً ایک پیکٹ میں اکیس بائس چمچ ہوتے ہیں تو یہ ہم پورا پیکٹ یہ اس میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا کسٹڈ بوٹر اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور یہ ہمارا دودھ بھی وائل ہو چکا ہے یہ ہمارا تین کلو دودھ ہے جس میں سے ہم نے آدھا کلو نکال لیا تھا تو یہ یہ ہم نے جو چینی ہے یہ ایک کلو میں تقریباً سو گرام ڈالے گی ایک کلو دودھ میں تو یہ تقریباً تین سو گرام چینی ہے تقریباً ایک کلو میں سات چمچ ڈالے گی بھر کے تو یہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ یہ جو دودھ ہے یہ ہمارا پہلے اچھے طریقے سے بوائل ہو جانا چاہیے پھر ہم اس میں کسٹڈ جو ہم نے وہ بنایا ہے وہ ایڈ کریں گے یہ ہمارا دودھ اور چینی اچھے سے نکس ہو چکے ہیں اور ہمارے دودھ کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں یہ جو ہم نے کسٹڈ مکس کیا تھا وہ چمچہ ہلاتے ہوئے یہ بھی اس کچھے میں ہلاتے ہوئے ہم نے وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم اس کو یہ ہمارا کسٹڈ کتنا ماشاءاللہ ٹھیک ہو چکا ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ ایک آپ نے اس سے صاف سے بنایا ہے کسٹڈ کے ایک کلو میں تقریباً چھے سے ساتھ چمچ یہ کسٹڈ بورڈر ایڈ ہوگا بھر کے وہ بھی یہ ہم نے ایک پہ لیا ہے اس میں ہم نے ایک کپ پانی کو ایڈ کی ہے اس کو اب ہم بوائل ہونے دیں گے یہ دیکھیں پانی کا بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کو اس طرح یہ بول میں ڈالیں گے اور اس میں ہم ایک اسی گرام کا جیلی کا پیکٹ ہے ایک کپ پانی اور ایک جیلی کا پیکٹ یہ ہم اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے یہ بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم فلیڈ میں ڈال کے یہ رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے یہ ہمارا کسٹرڈ یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو زیادہ نہیں لیں گے بس اس کو روم ٹا فریچر پہ تھنڈا ہونے دیں گے اور یہ ہماری جیلی بھی روم ٹا فریچر پہ تھنڈی ہو جائے اس کو ہم فریزر پہ رکھ جائیں گے یہ ہمارا کسٹرڈ تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ ہمارا کسٹرڈ تھوڑا سے زیادہ ٹھیک ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سے ایک اب دودھ کو ایڈ کریں گے یہ ہمارا کسٹرڈ ہے ایک جان ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اس فرم میں آ چکا ہے ایک جیسا ہو چکا ہے یہ سارا یہ ہم نے ایک 200 ml والا کریم کا پیکٹ لے لیا اس میں ہم نے دو چمچ شوگر ایڈ کی ہے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے چھوڑے چھوڑے بلکل بریق یہ ہم کسٹرڈ میں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے کلے اور سیو کار لیا چھوڑے چھوڑے بلکل بریق یہ ہم اس میں مکس کر لیں گے یہ ہم نے کسٹرڈ میں فروٹ مکس کر لیا اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اور یہ ہم نے دو لیا فروٹ کیک یہ ان کو بلکل چھوڑا چھوڑا کار لیں گے اس کی ریسپی بھی میں جلد اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا پہلے ہم نے اس کو اس طرح کار لینا ہے بعد میں اس کو یہ چھوڑے کیوں میں کار لینا ہے یہ اس طریقے سے یہ ہم نے ایک پائنےپل کا ٹن لیا تھا مکس فروٹ کا اس کا ہم نے پانی نکال لیا تھا یہ اس طریقے سے یہ جو ہم پانی ہیں یہ اس کے اوپر چھڑکیں گے فروٹ کی ایک اوپر تاکہ یہ سوگی ہو جائے یہ ہمارا بلکل سوفٹ ہو ہو چکا ہے پانی اور اب یہ دیکھیں ہم جیلی کی کٹنگ کریں گے اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو لکھانے کے لیے ساری چیزیں سامنے کر رہا ہوں یہ چوکلیٹ چپ ہے یہ آپ ڈالنا چاہیے یہ بھی ڈال سکتے ہیں نہ ڈالنا چاہیے یہ نہیں ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے ویپی ویپ کریم لے لیا اس سے میں اس کے لئے فروٹ ریفل کے اوپر ڈراب لگاؤں گا یہ میں نے بڑھ لیا یہ میرے آپ کےک والی ویڈیو میں اس کی مکمل ریسپی دیکھ سکتے ہیں مکمل ترقیب دے سکتے ہیں یہ کس طریقے سے ویپی ویپ کریم پھینڈ کے تیار کرتے ہیں یہ ہم ہر کپ میں اس طریقے سے کسٹڈ کو ایڈ کریں گے یہ دیکھیں فروٹ فروٹ کے ایک ایڈ کریں گے یہ اس طریقے سے سب میں یہ پائینےپل مکس فروٹ جو ہمارا ہے یہ ایڈ کریں گے یہ ہم نے سب میں فروٹ کے ایک مکس فروٹ جو ہے پائینےپل کو ایڈ کر رہی ہے اب ہم یہ جو ہم نے کریم چینی مکس کی تھی وہ ایک ایک اس طریقے سے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اتنی اتنی آپ اس میں کریم تھوڑی سی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا یہ ہم اب یہ سب میں تھوڑی تھوڑی جیلی ایڈ کریں گے یہ ہم نے کناروں کے ساتھ لگانی ہے تاکہ ہماری یہ جیلی باہر سے نظر آئے یہ ہماری سب میں جیلی ایڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی ماشیالا خوبصورت لگ رہی ہے یہ ہم یہ ویپ ویپ کریم جو ہے ویپنگ کریم جو ہے یہ اس طرح کناروں پر سب پہ لگائیں گے یہ ہم نے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے سرکل سب میں بنا لیا ہے کریم کے اب ہم پھر سے کسٹڈ کی ایک لیئر ایڈ کریں گے یہ اس طریقے سے ماشیالا ہم اب فائنل لپ کی طرف جا رہے ہیں اب ہم وائٹ چوکلیٹ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو تو آپ پھر بھی اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ اس میں جیلی کے بھی کلر اور کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہم اس کے اوپر خوبصورت طریقے سے ویبنگ کریم کے سرکل لگائیں گے یہ اس طریقے سے دیکھیں اور یہ دیکھیں ہم نے کریم لکا لی اس کے بعد ہم یہ سب کے اوپر اس طریقے سے دو دو تین دن پھائیں پر رکھیں گے اور یہ ہمارا فائنل ریڈی ہو چکے ہیں یہ جن لوگوں کو کریم نہیں بسند وہ اس کے اوپر یہ کنڈینس ملک ایڈ کر کے یہ کنڈینس ملک بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے فروٹ ریفل ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو کس کے مطلق پوچھنا ہو یا کسی اور چیز کے مطلق پوچھنا تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جاگر دیجئے اللہ حافظ شیئر کریں فکر